سندھ کابیرہ نے آئی جی کے تبادلے کی منظوری دے دی نئے آئی جی کے لیے وفاق کو خط لکھنے کا فیصلہ غلام قادر سمیت تین نام تجویز کیے جائیں گے غلام قادر سینئر پولیس آفیسر ہے ہم او دو پر تائناؤچ رہے ہیں موجودہ آئی جی سندھ نے کابیرہ کا اعتماد ہو دیا ہے دسپلینری ایکشن بھی کلیم امام صاحب کے خلاف شروع کیا جانا چاہیے بعض دفعہ آئی جی سندھ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیئے جب سے آئی جی صاحب آئے تھے سٹریٹ کرائمز میں کافی اضافہ ہوا لائن آرڈر کی صورتحال بجائے بہتر ہونے کے خراب ہوتی رہی ہے کراچی نے سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا آئی جی نے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے وزیر اطلاع سندھ سیدگری کی میڈیا سے گفتگو بولیں آئی جی سندھ قوانین کے خلاف فرضی کر رہے ہیں کابیر میں آئی جی کو ہوتاری کی منظور ہی ہے آئی جی سندھ کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان کا گورنر سندھ عمران اسماعیل کو کون وزیر اعظم نے گورنر کو معاملے پر تمام سٹیک پولڈر سے مساورت کا تاس سوک گیا لہور میدہ کو راج روانسان کے پہلے ماں میں ایک کوہراب مچا دیا صرف پندرہ دنوں میں ڈکیٹی کی مضاہمت پر چار افراد جاں بہا پولیس خاموش تماشائی شہر میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں خطر نہ خط تک اضافہ ناراض اتحادیوں کو منانے کے لیے حکومتی ارکان کی دوریں پی ٹی آئے وقت کی کاف لیگ رینبان سملا کا تحافظہ پر باتچیت رینبان کاف لیگ تارک بشیر چیما کہتے ہیں امید ہے ہمارے مطالبات پر عمل درامت ہوگا ہم حکومت کے ساتھ تھے اور ساتھ ہیں چانگیر ترین کہتے ہیں ایمکی ایم کے لوگوں سے بھی باتچیت جاری ہے وہ بھی کابینہ میں ضرور واپس آ جائیں گے ملکی معشیت کا استحقام حکومت کے اولین ترجی ہے سابق حکومتیں ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئیں مراسلت کا تقلیب سے خطاب بولے سابقہ حکومتوں نے ملکی خزانے کو بے دربی سے لیٹا ہمیں اداروں کو خسارے سے نکال کر پیرن پر کھڑا کرنا ہے ملک بھر میں بارش اور برباری کی تباہی مختلف حاصلات میں امباس سو ہو گئیں اینڈی ایم اے کی تصدیق لقصانات پر مبنی رپورٹ جاری وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے چودہ افراد جانبھاک آزاد کشمیر میں ہلاکتیں 76 ہو گئیں ملوچستان میں بھی برفباری سے 20 افراد جانبھاک خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں دو دو افراد جان سے گئے مجموعی طور پر 213 مکانات کو نقصان پہنچا متاثرین کی امداد کیلئے 2000 ٹینس اور ساڑھے بارہ سو کمبلوں دیگر اشیاء پہنچا دی گئیں نوکریاں ریلوے کی دی گئی ہیں ادھر ڈیڑھ لاکھ روپے لے کے انہوں نے نوکریاں وہاں بانٹی ہیں کسی کو بھی نہیں ملی وہاں نوکریاں وہاں کوئی میرٹ نہیں ہوا 21 نوکریاں دی گئی ہیں ڈی ایس اے جو اے این اے انہوں نے بیچی ہیں یہ میرے پاس لسٹ ہے جس نے پیسے دی ہیں جس نے لی ہیں جنہوں نے ان کا ڈیل کروا ہے اس کا بھی نام دے دوں گا پی ٹی آئی رکن نے حکومت پر بھی الزمات لگا دئے ریلوے میں رازم پور سے 21 نوکریاں فروخت کی گئیں پہرست پرہم کر سکتا ہوں سردار ریاس کا قومی اسمبی میں بیان سٹیکر ایسا قیصل نے الزمات کی تحقیقات اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دی گیا نئے پسند نا پسند پر گرفتار کیوں کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہا تفتیشی آفیسر اکرم درانی کو گرفتار کیوں کرنا چاہتا ہے کیا گرفتار کے بغیر تفتیش نہیں کی جا سکتی چیز جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوالات عبوری زمارت میں 30 جنوری تک توسی کر دی انٹی نارکوٹیکس پورس نے رانہ صلی اللہ کی زمانہ چیلنج کر دی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹا دیا درخواست دائر انصداد ملیشیاں کیس میں زمانت منصور کرنے کی استعداد کر دی بی جی انٹی نارکوٹیکس پورس کہتے ہیں کیس عدالت میں رانہ صلی اللہ صبوت پیش کرے سرعام قتل کرنے والا بھی خود کو بے گناہ کہتا ہے معاملات ہلف سے چلنے ہیں تو عدالتوں کو طعلہ لگا دے موسیقی حکومت نے لیگی رہنماؤں کی بیرون ملکڑان پر پابندی لگا دی مریم اور جاوید لطیف کے بعد رانہ صلی اللہ کا نام بھی ایکزر کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا کہیں نہیں جا رہا تھا نام اسیل میں ڈالنے سے پرک نہیں پڑتا رانہ سنا کی صحافیوں سے گفتگو نواز شریف کی چار میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع سابق وزیراعظم کو دل کا عرضہ لاحق ہے دل سے دماغ کو جانے والی شریان سکر گئی ہے رپورٹ کا مطل برائے مہربانی نواز شریف علاج کروائے اور واپس آئے وزیراعظم دکٹر یاسمین کی میڈیا سے گفتگو آلے شریف کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان میں کرتے ہیں خازمے کے لیے ہوا خوری لندن میں ہوتی ہے قیاز الحسن کا ردعمل کہا جذباتی بیان دینے سے لیگی قائد کا اتصاب نہیں رکھ سکتا نواز شریف کی ملک واپسی کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں گے اور میں ہوں کرنڈسٹری مولیشن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے سن کابینہ نے آئی جے پولیس ڈاکٹر کلیم امام کی تبیلی کے منظوری دے دی ہے کابینہ جلاس کا ون پوائنٹ ایجنڈا کلیم امام کی تبیلی تھا حکومت کا موقع تھا کہ آئی جے سن حکومت کے مات تحت ہونے کے باوجود احکامات پر عمل درامت نہیں کرتے وزرعالہ سن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی جے سن فورس کمانڈر میں ہیں فورس کمانڈر میں انہیں سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے ذرائع کے مطابق حکومت سن نئے آئی جی کے لیے غلام قادر تھے وہ مستاق مہر اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر کامران فضل کے نام تجویز کرے گی تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے سن کے اس مطالبے کی آسانی منظوری کی توقع کم ہی ہے البتہ اس معاملے پر ایک نیا تنازعہ ضرور جنم لے سکتا ہے وزیر اطلاق سن سعید غری نے آئی جی کے خلاف چار شیٹ پیش کر دی کہتے ہیں کہ کلیم امام نے سفارت خانوں کو خط لکھ کر رونز کی خلاف ورزی کی افسران کی پوسٹنگز میں بھی مداخلت کی صوبے میں لاؤ این آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہوئی موجودہ آئی جی سن نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے جس طرح رونز کی کھلم کھلا وائلیشن کی گئی ہے دسپلینری ایکشن بھی کلیم امام صاحب کے خلاف شروع کیا جانا چاہیے آئی جی سن نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیئے جب سے آئی جی صاحب آئے تھے اسٹریٹ کرائمز میں کافی اضافہ ہوا لاؤ این آرڈر کی صورتحال بجائے بہتر ہونے کے خراب ہوتی رہی ہے مختلف مواقعوں پر پولس کا محکمہ برائے راست مختلف اندیسیز کو خطوط لکھتا رہا جو رولز کی وائلیشن ہے دعا منگی کی فیملی پولس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے کہ ان کا بسمہ کے کیس کے بعد اعتماد نہیں تھا وہ پولس کو بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی یہ عدم اعتماد کی حد تھی ایک واقعہ ہوا تھا ارشاد رانجانی کا اس کو سڑک پر گولیاں ماری گئی اور بعد میں پولس کی موبائل میں جب اس کو لے جایا گیا تو پولس موبائل میں اس کو گولیاں مار کر مر دیا گیا آئی جی سندھ نے اس شخص کی گرفتاری سے روکا پولیس کو شہر میں پولیس کی گولی سے بے گناہ لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت شرمندگی کا سبب بندا تھا سندھ کی صورتحال پر وزیراعظم ان ایکشن وزیراعظم عمران قاندے گورنر سندھ عمران اسمائل سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور آئی جی قلیل امام کے معاملے پر گفتگو کی وزیراعظم نے آئی جی کی تبدیلی کے معاملے پر گورنر سندھ کو تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا ٹاسک دے دیا تحریک انصاف کا آئی جی کی تبدیلی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس ٹمیم نکوی بولے بغیر مشاورت کے آئی جی کو تبدیل نہیں کیا جا فقط ہم کسی صورت آئی جی کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے آئی جی کے لیے نام سبائی نہیں وفاق کی حکمت دے گی تین نام میں سے جنگے اختیار کس کا ہے پروینشل گورنمنٹ کا ہے یہ نہیں ہے کہ پروینشل گورنمنٹ تین نام دے گی تو ان کو نہ قانون پڑھنا آتا ہے نہ قل کے لیے بھی عقل چاہیے منچی صاحب انگریجی نہیں پڑھنی آتی تو آؤ مجھ سے کلاس لے لو میں تجھوں سے سکھا دوں گا پاکی جو کچھ ان کی کاروائی ہے اندرون سندھ کس طرح یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینا نے آئی جی پولیس ڈاکٹر کلیم امام کی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے کابینا اشلاس کا وان پوائنٹ ایجنڈا کلیم امام کی تبدیلی تھا حکومت کا موقف تھا کہ آئی جی سندھ حکومت کے ماتحد ہونے کے باوجود احکامات پر عمل درامت نہیں کرتے وزیراعلا سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی سندھ فورس کمانڈر میں انہیں سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے ذرائع کے مطابق حکومت سندھ نئے آئی جی کے لیے غلام قادر تھے بو مشتاق مہر اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی دی ڈاکٹر کامران فضل کے نام تجویز کرے گی اسی معاملے میں بات کرنے کے لئے ہم ایسا سٹوڈیو میں موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفض سعی صاحب ان سے بات کرتے ہیں رفض صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا یہ معاملہ ہے کیا آئی جی سن کے تبدیلی کا اصل میں ہے کیا دیکھیں اصل معاملہ تو تنازہ ہے اختلافات ہیں معاملات پر اختیارات پر اور بعض پرس پر اور اگر آپ یہ کہا جائے کہ سن حکومت اخلاقی طور پر تو کمزور ہے ایک میں بتائیو سے اس میں ایڈ کر دی عمر تالپور کی ایف آئی آر کا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے سکھا کہ سن حکومت اخلاقی طور پر تو کمزور ہے اور لیکن قانونی طور پر ایک لحاظ سے درست بھی ہے کیونکہ جو ماتحد ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو جواب دے ہیں انہیں ریپورٹ کرنا چاہیے انہیں چیزیں شیئر کرنی چاہیے یہ تو ہو گئی دو باتیں اب رہی اختلافات کی بات تو ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ دو معاملات ہوئے سن میں ایس ایس پیس کے وہاں سے تنازہ شروع ہوا اس کے بعد شکایت یہ تھی وزراء کو اور بعض ارکان اسمبلی کو کہ آئی جی سن بات نہیں سنتے اصل بات کیا ہوتی ہے بات رہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی پھر ابھی جو ہوگا تیمور تارپور کی انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی اس معاملے میں آئی جی سن کا ایک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مرتبہ کیا ہے عوضہ کیا ہے کون ہے اگر غلط ہے تو اس کی ایف آئی آر فورا انہوں نے درج کرنے کے احکامات دے دیئے تو اب اس سارے ایسے معاملے میں کہ جس میں کے ایک کام وہ میرٹ پر کر رہے ہوں تو اختلافات تو ہونے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہیں اعتماد میں نہیں لیا لائن آرڈر کے سیچویشن پر انہوں نے جواب دے ہی نہیں کی تو اس پر وزیر اعلیٰ کی ناراضگی بلکل بجا ہے مگر ایسے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جب سے ان کی تائناتی ہوئی ہے سیاست ایک ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو اور گرمہ گرم معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی تو سنحکومت اور کابینہ نے یہ کہا تھا کہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے قراردات منظور کی تھی لیکن اب اس میں تحریک انصاف بھی کود پڑی ہے پہلی بات ہے کہ وزیر آدم نے وہاں سے گورنر کو ہدایت کی اور ایک لحاظ سے درست طریقہ بھی ہے کہ انہوں نے جو صوبے میں ان کا نمائندہ آیا اس کو یہ کہا کہ وہ معاملات کا جائزہ لیں اسٹیک ہولڈر سے بات کریں یہ ساری چیزیں درست تھی لیکن تحریک انصاف کے صوبائی رہنماء ہیں ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنا ڈالی اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت تبدیل نہیں ہونے دیں گے اب یہاں معاملہ ایسا لگ رہا ہے ٹسل شروع ہو جائے گی اور میں آپ کو بتا دوں اس ٹسل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ وفاقی حکومت کا نقصان ہوگا نہ سن حکومت کا نقصان ہوگا نقصان ہوگا پولیس ڈپارٹمنٹ کا پولیس کی کارکرگی خراب ہوگی پولیس میں دھڑے بندی گروہ بندی شروع ہو جائے گی کون سے افسر ان کے ساتھ ہے کون ان کے وفادار ہے کون سے نقومت کے وفادار ہے اور پھر جو کچھ ہوگا شہر میں آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتی ہے لہٰذا اس معاملے کو میرے خیال میں افہاموں تفہین سے اگر حل کر لیا جائے تو بہتر ہے اور جب عدم اعتماد کر دیا ہے پھر ایک بات خود سعید غری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دی کہ وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں تو اگر وہ عدالت چلے گئے تو معاملہ اور لج جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جب ایڈی خواجہ صاحب کا معاملہ ہوا تھا تو ایک چیز تیہا ہو گئی تھی کہ تین سال کی ایک مدد ہوگی آئی جی کے لیے تو وہ تین سال کی مدد تو پوری نہیں ہو لیکن اس سے پہلے اگر صوبے نے عدم اعتماد کر دیا ہے تو وفاقی حکومت کو اس پہ غور بھی کرنا چاہیے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نام سنانب سے تجویز کیے گئے ہیں اس پر کیا وفاق کو کوئی اعتراس تو نہیں ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درامت نہیں کرے گی اور کیونکہ جن حالات میں یہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں کبھی بھی نہیں ہوگا اور لیڈی ایک تسل پہلے سے ہے سن حکومت کی اور وفاقی حکومت کی بہت سارے معاملات پر تو میرے خیال میں اس سارے معاملے میں ابھی فیلال وفاقی حکومت نہیں کرے گی اور جب وہ نہیں کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو پتا ہے کہ آئی جی سن کو بھی کام کرنا مشکل ہوگا ادھر صوبائی حکومت کھڑی ہوگی ایک طرف آئی جی ہے پھر گورنر ہے تحریک انصاف ہے تو یہ اتنا معاملہ اُلن جائے گا کہ میرے خیال میں لوگ عام شہی بھی سفر کرے گی لیکن اتنا متنازہ کیوں ہو رہا ہے رفت یہ آئی جیس کی تبدیلی تو ہو جاتی ہے اسنا تھی ہے اسنا آباد کا ہوگا آزم سوہتی والا معاملہ گائے گز گئی پنجاب میں تین آئی جیس تبدیل ہو گئے یہاں بھی ہو جائے گا یہ اتنا متنازہ کیوں ہو رہا ہے وزیراعظم کو فون کرنا پڑا پی ٹی آئی سن کو پریس کانفرنس کرنا پڑی کرن اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہو اگر بات ہے کہ منصفانہ طریقہ سے ہو تو پھر اس لحاظ سے سندھ حکومت ٹھیک ہے کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹیف کو جواب دے ہونا چاہیے لیکن پنجاب میں آپ نے دیکھا تین آئی جی تبدیل ہو گئے اور بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آئی جی تو اس لیے تبدیل ہو گیا کہ وفاقی وزیر گھر میں جو گائے گز گئی تھی بہنس گز گئی تھی اس کے حوالے سے ناراضگی تھی ان کی آزم سواتی صاحب کی نام لے کے بات کروں گا نا جو معاملات کوئی ہمیں کوشیدہ نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ ہم فریق نہیں ہیں لیکن پھر وہی اس معاملے میں رفت کالی بھیڑے گھسری یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میرے خیال آپ دیکھتے ہیں فردو شمین نقوی صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں اور جو رہنوما ہیں تحریک انصاف کے ویسے بھی آپ کو پتا ہے صوبے میں تین وزیر حالہ پہلے ہی گھوم رہے ہیں تحریک انصاف کے جو آئے دن یہ کہتے ہیں کہ وزارت حالہ قلمدان انہیں ملنے والا ہے سن کا وزیر حالہ تبدیل ہونے والا ہے میرے خیال میں سیاست کے اس طور طریقوں سے ہی اس سارے اثرات محکموں پر پڑھ رہے ہیں اس سارے معاملات سے خراب پولیس ہوگی کیونکہ پولیس کا بڑا فوکس کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے بھی میرے خیال ہیں اس معاملے کو نہ عدالت لے جانا چاہیے امپیکٹ تو پڑے گا تو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک فرد کا ہے یا پوری نشست ہے کیا ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا کانٹوورشل کر دیتے ہیں دیکھیں پاکستان پیبلس پارٹی کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ نہ نہیں سن سکتے بات یہ کہ دیکھیں وزیرحالہ مراد علی شاہ اچھے آدمی ہیں اور خود آئی جی صاحب برملہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں ہو جاتا ہے نہیں سنی جاتی پھر ایک اس میں میری یہ رائے ذاتی بھی ہے اور جو میرا آئی جی صاحب سے جتنی بھی ڈسکیشن ہوئی ہے دیکھیں آئی جی صاحب نے کراچی میں سرف نہیں کیا ہے اور جس نے صوبے میں سرف کیا اس شہر میں سرف کیا وہ یہاں کے حکمرانوں کا مزاج جانتا ہے ڈیل کس طرح کرنا چاہیے بات چیت اگر کوئی کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کوئی کام نہیں کرنا تو کس طرح نہیں کرنا میرے خیال میں آئی جی صاحب بہت پروفیشنل انداز سے چل رہے ہیں انہوں نے پولس میں خاصی ریفانز بھی کی ہیں کام وہ بہتر کر رہے ہیں اچھے انداز سے کر رہے ہیں پولس فورس کے لئے کم از کم وہ بہتر کر رہے تھے لیکن اس سارے معاملے میں اگر آپ نہیں سنیں گے حکومت کی تو پھر یہ معاملہ تو کھڑا ہوگا پھر ایک بات انہوں نے سعید گنی صاحب نے کہی کہ سفارت خانوں سے رابط کر رہے ہیں کہ سفارت خانے نہیں ہیں کانسلیٹ سے سیکیورٹی کے حوالے سے خطو کتابت تو وہ ایک محکمہ پولس کا موجود ہے جو کانسلیٹس کو سیکیورٹی فرام کرتا ہے تو ان کی تو کانسلیٹس کو سیکیورٹی فرام کرتا ہے تو ان کی تو کارڈنیشن آلیڈی رہتی ہے کوئی اس میں غیر قانونی نئی بات نہیں ہوئی ہاں بات نکال لیں کو تو بہت ساری باتیں نکال سکتے ہیں سیکروں الزامات لگا سکتے ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں اور اب تو میں خیال میں اتنا معاملہ باہر آ گیا اور اتنا ڈسکس میڈیا پہ ہو گیا ہے کابینہ نے فیصلہ اپنا دے دیا غلام قادر کھے وہ اچھے افسر ہیں لیکن بات ہے کہ وہی اچھا افسر جب پہلے کھانا پر تو اس کی خدمات اس کو نہیں کیا اب بلاخرہ وہ انٹی نارکوٹیک فورس میں چلے گئے انٹی کرپشن میں بھی رہے لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ اب وہ اچھے ہوگا ہے انہیں آئی جی کے طور پر قبول کر لیا جائے گا تو یہ سن پولیس کی بھی ایک بہت اور سن حکومت کی یہ لڑائی بہت عرصے چلی ہے جاگر آپ آئی جی سن اور ایڈیشنل آئی جی آپ کی سن رہے ہو تو اچھے ہیں نہیں سنیں گے میرٹ لانے گی کچھ جہاں پہ بھی کریں گے تو یہ ٹکراؤ جو اس سے لکومت نے نام تجویز کی ہے اسے وفاق کو اعتراض ہوگا یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے بھی کہ یہ اس اونٹ کو کروٹ بیٹنے میں وقت لگنے والا ہے دیکھیں پھر کہیں نہ کہیں کسی مفاعمت کوئی ایسے راستے پر جا کر ہوگی یا پھر جو ریل سٹیک ہولڈر ہیں جب تک وہ مداخلت نہیں کریں گے میرے خیال میں ہے جب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے لیکن آئی جی سن جو ہیں رینجرز کی بھی گوڈ بک میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی بھی گوڈ بک میں ہے تو یقیناً فی الحال موجودہ حالات میں مشکل لگتا ہے کہ آئی جی سن کو تبدیل کیا جائے گا اس طریقے سے ہاں اگر کہیں معاملات تیپ آ جاتے ہیں کوئی بات چیت ہوتی کہ یہ مفاعمت ہے تو پھر اس کے نتیجے میں گریجویلی کوئی کام ہو سکتا ہے لیکن آئی جی صاحب کے لیے کام کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اب اختلاف برکل سامنے آ گیا ہے اور پھر اس میں وہ کام نہیں کر پائیں گے اور جب وہ کام نہیں کر پائیں گے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو یقیناً سوالات بھی اٹھیں گے میڈیا میں خبریں بھی آئیں گی لائن آڈر کی سیچویشن بھی خراب ہوگی کراچی میں کوئی بہت آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے کراچی شہر میں بہتر ہے ماضی کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں رینجر کا بھی ایک کردار ہے پاکستان رینجر نے جس تیجر نے اسے کام کیا ہے اس کیا ہے اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کراچی میں سیچویشن جو ہے وہ اسنی بہتر نہیں ہے جتنی بہتر کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہے لیکن اس معاملے سے کافی چیزیں امپیکٹ ہوں گی بیورو شیف کراچی رفض سعید ہمارے ساتھ اور اسی اہم ایشو کے اوپر بات کرے تھے کابینہ اشلاس کا ون پوائنٹ ایجنڈا کلیم امام کی تبدیلی تھا حکومت کا موقع تھا کہ آئی جی سندھ حکومت کے ماتحد ہونے کے باوجود دیکھامات پر عمل درامت نہیں کرتے اور ابھی لاہور کی بات کرتے ہیں جہاں شہری ڈاکوں کے رحم و کرم پر آگئے صرف سال کے پہلے پنڈرہ روز میں درجن و شہری اپنے قیمتی چیزوں سے محروم ہو گئے مضاہمت پر چار افراد جان سے بھی گئے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیز لاہور خزن فرخان سے جی اپڈیٹ کیجئے آجی بلکل صبائی دارالحکومت لاہور میں ڈاکوں اور چوروں کا راج برقرار ہے مضاہمت پر فائرنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جا رہا ارہوہ سال یکم جنوری کو کور لکپت کے علاقے میں ڈکیٹی مضاہمت پر سیکیورٹی گارڈ انعام کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد اسی ہفتے میں جو ہے وہ سندر کے علاقے میں بھی سیکیورٹی گارڈ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا اب گزشتہ روز جو ہے وہ اکبری گیٹ کے علاقے میں ایک دکاندار گزشتہ روز جو ہے